بسم اللہ الرحمن الرحیم مفرور اشتہاری مطلوب باہر بیٹھ کر لندن میں بیٹھ کر اسکری قیادت کے اوپر الزام تراشی بہتان لگاتا ہے الزام تراشی کرتا ہے اور بارہا کہتا ہے اور ایک نوٹفکیشن بھی شکروایا ہے اس نے کہ جی میری پارٹی کے لوگ اب کبھی بھی کسی فوجی قیادت سے ملاقات نہیں کریں گے مریم نواز نے ایک اہم اسکری شخصیت سے ملاقات کی ہے آگے چل کے آپ کو ان کا نام بتاؤں گا اور آپ کو ایک ہنٹ دے دوں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر گجنا والا آل جلسے میں اور مزید کئی جگہوں پہ کئی فورمز پر جو تقریر کرتا ہے اس کے ان کے حوالے سے الزام تراشی آل ریڈی وہ کر چکا ہے نواز شریف مریم نواز نے یہ ملاقات اسلامباد میں کی یہ رات کو ملاقات ہوئی اور یہ مریم نواز کی درخواست کے اوپر ہی ہوئی یہ ملاقات چند روز پہلے ہوئی اور اس ملاقات میں کیا باتیں کی گئی وہ آپ کو بتاؤں گا مریم نواز نے کیا مانگا اس ملاقات میں اور آگے سے کیا جواب ملا آج ہی ویڈیو میں ہم اس کے اوپر بات کریں گے آتا ہوں سٹوری کی طرف ہاں اور آگے چل کے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مزید آنے والے جو جلسے ہیں ان کی کیا سیچویشن ہوگی اور نواز شریف ان جلسوں میں تقریر میں کیا کچھ کہنے جا رہی ہیں بات کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جی مریم نواز کی خبر ہے کہ مریم نواز کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے ایک اہم شخص اسکری شخصیت کے مریم نواز نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی میں ملاقات کرنے چاہتی ہوں ظاہری بات ہے پارٹی کی نائب صدر بھی ہیں اور کسی سے ملاقات کرنا کوئی منع بھی نہیں ہے ظاہر اگر کوئی ریکویسٹ کرے تو ملاقات ہو بھی جاتی ہے اور اسی طرح مریم نواز نے درخواست کی اور مریم نواز کی درخواست کے اوپر یہ ملاقات ہوئی مریم نواز جب یہ ملاقات شروعی یہ ایک طویل ملاقات تھی کافی ٹائم یہ ملاقات جاری رہی اور اس ملاقات میں تمام سیاسی امور کے اوپر بات چیت کی گئی موجودہ حکومت کی جو صورتحال ہے اور جو اپوزیشن کی احتجاج اور پی ڈی ایم کے حوالے سے جو سلسلہ ہے اس کے اوپر مریم نواز نے اس اہم شخص کی شخصیت سے ملاقات کی سب سے پہلے مریم نواز جو ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ اس جو ہے عمران خان کی حمایت جو ہے جو عمران خان کی حکومت کی حمایت ہے ہمیں یہ تاثر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے ہم اپوزیشن میں ہیں ہماری بہت ساری جماعتیں ایک طرف ہیں اور عمران خان واحد اور اس کے چند اتحادی حکومت میں ہیں تو ہمیں یہ تاثر ہے کہ آپ لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں عمران خان کی حکومت کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائیں اور آگے سے جو جواب دیا گیا وہ یہ جواب دیا گیا کہ آپ کے پاس اس چیز کا مریم نواز صاحبہ کیا ثبوت ہے کہ ہم عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو بہرحال مریم نے کہا کہ جی نہیں تاثر ہے زہری بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے عمران خان اگر آپ ان کے پیچھے نہ ہوں تو ان کی حکومت جو ہے وہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے تو آگے سے جواب آیا کہ دیکھیں عمران خان کے پاس عوام کا منڈیٹ ہے عمران خان الیکشن لڑ کے اور بقیدہ ایک جمہوری طریقے کا ذریعہ حکومت بنائی گئی ہے اور ہماری یہ کانسٹیوشنل بائنڈنگ ہے ہم 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 اس چیز پہ باؤنڈ ہیں کہ جو بھی حکومت ہو چاہے وہ نونلی کی ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا بھی کسی بھی پارٹی کی تو ہماری یہ کانسٹیوشنل بائنڈنگ ہے اور ہم اس چیز پہ بالکل باؤنڈ ہیں کہ ہم اس حکومت کو آئینی جتنے بھی کام ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں اور جہاں تک آپ سیاسی حوالے سے بات کر رہی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے واضح طور پہ جو ہے واضح کر بھی دیا تھا پہلے بھی اب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ہمیں آپ مت کسیٹیں ہم سیاست میں آنا ہی نہیں چاہتے ہم اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں تو آپ کا جو سیاسی کام ہے وہ آپ سیاستدانوں سے ڈسکس کریں مریم نواز کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں آہ تو ہم جو ہے آہ دو تین کام کرنا چاہتے ہیں آپ مہربانی کریں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں تو آگے سے پوچھا کہ جی وہ دو تین کام کیا ہیں تو مریم نواز نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو آہ ہم آہ چیئرمین جو سینٹ ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں ہمارے وارڈ پورے ہیں اپوزیشن کی کافی اچھی بھلی تعداد ہے آہ اس میں ہم چیئرمین سینٹ کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ جو ہے آہ ہماری مدد کریں تو آگے سے پوچھا گیا ہم کیسے آپ کی مدد کریں مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مریم نواز نے کہا کہ جی جب ہم پہلے اپوزیشن آہ لائی تھی چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آہ تو اس وقت جو ہے ہمارا یہ تاثر ہے ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ جی ہماری وارڈ پوری تھی لیکن وہ ہماری تحریک ناقام ہوئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ کا ادارہ تھا اور آپ کے ادارے کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ وارڈ کرنے کے لیے نہ جائیں تو ہمارے جو ہے کوئی تیرہ چودہ لوگ جو ہے وہ الیکشن کے دن وارڈ کرنے نہیں آئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں ناقام ہی ہوئی تھی اور ہمیں بڑی سبکی کا سامنا ہوا تھا تو ہم آپ سے جو ہے درخواست کرتے ہیں کہ جو ہے آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائیں اس کے بعد مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم چیئرمن سینٹ کے بعد سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد لانے کا سوچ رہے ہیں ہم اس میں اگر کامیاب ہو گئے چیئرمن سینٹ والی تو پھر سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف ہم تحریک ادم اعتماد لائیں گے ہمارے پاس بہت ووٹ ہیں ہم اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان جو ہیں ان کے خلاف بھی تحریک اعتماد انہا اس تبدیلی کے لیے لے آنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری مدد کریں تو آگے سے یہ جواب ملا کہ جی دیکھیں آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ آپ کے پاس بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کے پاس ووٹس ہیں آپ جائیں یہ ایک آئینی اور قانونی طریقہ ہے آپ جائیں اور جا کر آپ تحریک اعتماد لائیں اگر آپ کے پاس ووٹس ہیں آہ تو آپ بالکل یہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہم اس میں کوئی نہ ہم نے پہلے کبھی کی انٹریفیرنس اور نہ بعد میں کریں گے اور ہمیں مہربانی کر کے آہ جو ہے وہ سیاست میں مت کسیٹیں آہ جو ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم ہیلپ کر سکتے تو ہم کسی طور پر بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے آہ مریم نواز کی طرف سے نواز شریف کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ جی ان کے اوپر آہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں آہ وہ جو ہے سخت ضرور تھی لیکن ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جو ہے فوج کے ادارے کو آہ ٹارگیٹ کریں یا فوج کے ادارے کو جو ہے ملائن کرنا یا کسی کی جو دل آزاری ہے ان کا مقصد ہرگز نہیں تھا تو مہربانی کر کے جو ان کے حوالے سے بات کی جاری ہے غداری اور اس طرح کی تو یہ چیزوں کے آہ حوالے سے تھوڑی نرمی اختیار کی جائے تو آگے سے کہا گیا کہ جی آہ یہ جو باتیں ہیں یہ on the record ہے جو نواز شریف نے کی ہیں اور ان کے حوالے سے قانون اپنا رستہ بنائے گا آہ ہم نے تو کوئی اقدام کرنا نہیں ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ زمدار ہے ان سارے اقدامات کی آہ if government is doing something اگر حکومت کچھ کرتی ہے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے تو ہم ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے یا کسی کام کے لیے کہنے والے قانون جو ہے اور جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں وہ اپنے طریقے سے کام کر رہی ہیں تو ہم ان چیزوں میں انٹرفیر کر ہی نہیں سکتے اگر نواز شریف آہ گلٹی ہیں آہ اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو ظاہر ہے قانونی طریقہ کار اختیار حکومت کرے گی اور ان کے خلاف جو قانونی کاروائی ہوگی وہ ہوگی تو آپ مرم نواز صاحبہ آہ آپ آئی ہیں تو آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کوئی سیاست میں کردار ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے آہ آپ مہربانی کریں اور یہ جو آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ جی آہ ہم آپ کو کہہ help out کرے یا ہم کوئی عمران خان کی حمایت سے پیچھے آٹ جائیں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے اور ہم یہ کر بھی نہیں سکتے ظاہر ہے آہ کیونکہ ہم ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہیں آہ ہم آئین اور قانون کے تحت کام کرتے ہیں اور ہم اسی کے تحت کام کرتے رہیں گے آہ اس کے حوالے سے مرم نواز نے مزید کہا کہ جی ایک ماحول بنا ہوا ہے اور ہم ماحول بنانے کی کوش کر رہے ہیں کہ جی ہم آہ لوگوں کو مبلائز کریں اور لوگ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف زکیناً سڑکوں پہ ہمیں یقین ہے آئیں گے اور عمران خان کے حکومت چلی جائے گی آہ تو ظاہر آگے سے وہی جواب کہ جی ٹھیک ہے آہ اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے تو آپ ضرور کریں یہ آپ کا آئینی حق ہے احتجاج کسی بھی جماعت کا حق ہے آپ لوگ کریں اور آپ لوگ اپنے کام کو آگے بڑھیں یہ ملاقات تھی آہ جس کی کچھ کہانی یہ ہے آہ یہ وہ لوگ ہیں آہ جو میرا خال سے منافقت کرتے ہیں پہلے زبیر کو بھیجا اور پھر اس کے بعد جب وہ ناکام ہوئے ڈیل یا ڈھیل کے حوالے سے تو پھر الزام تریاشی بیس تمبر سے نواز شریف نے کرنا شروع کر دی آہ اب مریم کے اپنی ملاقات ہوئی آہ اس میں بھی جواب وہی ہے جو پرانا تھا تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف جو آگے آنے والا جلسہ ہے اس میں مزید اسی ادارے کے سربراہ میں ادارہ بھی آپ کو بتاتے تا ہوں یہ ملاقات مریم نواز کی ڈی جی آئی ایس آئی سے ہوئی ہے جنرل فیض سے اور آئی ایس آئی کے حوالے سے مریم نواز نے ساری باتیں کی ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ ملاقات بھی ناکام ہو گئی ہے تو مختلف حلقوں کا یہ کہنا ہے مختلف لوگوں کا کہ اب نواز شریف جو ہے وہ آنے والے دنوں میں آنے والے جلسوں میں وہ ازام تراشی کریں گے آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر اور اب یہ معاملہ اس طرف بڑھے گا یہ ساری صورتحال ہے جو ایک خبر تھی میں نے کہا آپ سے یہ شیئر کر لوں یہ وہ لوگ ہیں لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں کہتے ہیں ازام تراشیاں بھی کرتے ہیں اور پھر انہی لوگوں سے جا کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں باپ جو ہے وہ باہر بیٹھ کے ازام لگاتے ہیں بیٹی درخواست کر کے ملاقات کرتے ہیں یہ ان کے منافقت کی حد ہے بارال آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی آنے والے کی اس ویڈیو تکلیم مجھے اجازت نے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر اور اس کے خلاف ساتھ شن کرنے والوں کو نیست و نابود کرے آمین سمہ آمین پاکستان زندہ باد اللہ حافظ